الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبينا وشفینا ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على آدائهم اجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه المبین وہو با اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کچھ خاص انسانوں کے طرف اشارہ کر کے اعلان کر رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب اپنے پالنے والے کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کون ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکت دے رہا ہے اور کون ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن نجات پانے کا یقین دلا رہا ہے قرآن نے ان لوگوں کو پہچنوایا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سب سے پہلے کلام اللہ کے موجزہ ہونے کی طرف اشارہ سہن قرآن کے لئے اہل بیت سے وابستگی ضروری ہونے کی طرف اشارہ حروف مقتعات کے ذریعے کیا گیا الف لام مین پھر اعلان ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی سچائی میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے ان انسانوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو متقی ہوں متقی کون ہیں قرآن نے ان کی پانچ صفتیں بیان کی ہیں جو غیب پر ایمان رکھے جو نماز قائم کرے اللہ سے ملی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے آخری پیغمبر اور اس سے پہلے آنے والے رسولوں پر نازل ہونے والی ہر بات پر ایمان رکھے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ عِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور متقین کی صاحبانِ تقویٰ کی پانچوی صفت قرآن بیان کرتا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ دنیا میں اس طرح نہ ڈوب جائے کہ آخرت کا خیال بھی نہ آئے بلکہ آخرت کا یقین ان کے دلوں میں پایا جاتا ہو وہ لوگ جو اپنے اندر یہ پانچ صفتیں پیدا کر لیں وہی متقی ہیں اور جو متقی ہیں وہی اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور انہی کو نجات ملنے والی ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں میرے حزیزو گزستہ ہفتے جس گفتگو کا آغاز میں نے آپ حضرات کی شدمت میں کیا تھا اس کا مہور اور اس کا مرکزی نقطہ یہی ایک پوائنٹ ہے یہی ایک بات ہے کہ قرآن نے ہدایت آفتان انہیں قرار دیا ہے قرآن نے جن کے لئے اعلان کیا ہے کہ وہ بجات پانے والے ہیں وہ ہیں متقی لہذا تقوی کیا ہے تقوی کی ضرورت کیوں ہے تقوی کسے کہتے ہیں متقی کون لوگ ہوتے ہیں زندگی میں تقوی کیسے بڑھایا جائے احساس تقوی کیسے بیدار کیا جائے یہی میری اگزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج کچھ ایسے حضرات بھی شاید تشریف فرما ہیں جو کل یا اس سے پہلے ہو سکتا ہو نہ آئے ہوں لہذا ان کے لئے کل کی گزارشتہات کی بات کو مربوط کرنے کے لئے دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تقوی اس شئے کا نام ہے کہ جس کے بغیر نہ قرآن سے ہدایت مل سکتی ہیں تقوی اس صفت کا نام ہے کہ جس کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا تقوی اس نعمتِ الٰہی کا نام ہے کہ اگر تقوی پیدا ہو تو ذرا سے تقوی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کرانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور تقوی کے بغیر کی جانے والی دعا ایسے ہوتی ہے جیسے کمان کے بغیر کوئی تیر پھیکا گیا ہوں کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی آج اسی سلسلے کی چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں ہم ایک دوسرے سے جو رشتے ہوتے ہیں ہمارے انسانوں کے درمیان ان رشتوں کی دو قسمیں ہیں میں نے کل ارس کیا آپ کی خدمت میں کہ تقوی شرط ہے اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کے لئے تقوی شرط ہے اپنے آمال کو انجام دے کے اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لئے تقوی ضروری ہے اپنی دعا کی آواز کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لئے آج اس دنیا کے ضرورتوں میں جو اہمترین مسئلہ ہے ان میں سے دو مسئلوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے کہ تقوی زندگی کی کہاں کہاں ضرورت ہے میں نے ات کیا اپنے گفتگو کا آواز اس بات سے کیا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان جو رشتے پا جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں اگر میں آپ سے کوئی تعلق یا رشتہ رکھتا ہوں کسی طرح کا تو اس رشتے کی دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں یا وہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہوگا یا وہ رشتہ بندوں کا بنایا ہوا رشتہ ہوگا اگر میرا ایک بھائی ہے تو مجھ سے اس کا جو رشتہ ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے میں نے نہیں فیصلہ کیا کہ فلاں میرا بھائی ہوگا اور نہ اس بھائی نے تیع کیا ہے کہ یہ میرے بھائی ہوں گے اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو تیعیر نہ ہوئی ہوتی یہ بات کون مول بھی اپنا بھائی بنائے گا مصیبت گھر میں مول لے میں اگر کسی کا بیٹا ہوں کوئی میرا باپ ہے تو یہ رشتہ میں نے نہیں بنایا اور نہ یہ رشتہ میرے باپ نے قائم کیا میرے اور میرے باپ کے درمیان جو رشتہ ہے یہ میرے معبود میں قائم کیا ہے اور میرے عزیزوں میں پھر کہوں کہ اگر کہیں والد صاحب کے اختیار ہوتا تو پھر اولاد میں ڈاکٹروں انجنگروں کے علاوہ کوئی پیدا نہ ہوتا مولوی تو بکھائی نہ دیتے ہیں بچارے تو کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں بھائی بھائی کرشتہ بھائی بہن کرشتہ ماں باپ کرشتہ اولاد کرشتہ چچا اور بھتیجے کرشتہ کپی اور بھتیجے کرشتہ مامو اور بھانجے کرشتہ خالہ اور بھانجے کرشتہ خالہ اور بھانجی کرشتہ سارے رشتے جو خون کے رشتے ہیں وہ اور دور دور تکی رشتے پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں جب پھیلے ہوئے ہیں خون کا ایک ذرہ بھی اگر کہیں مسترد ہو رہا ہے تو اتنی رشتہ ہے جہاں بالکل بڑا حراست ہے وہاں حق زیادہ ہے جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے بنتے جاتے ہیں وہاں تھوڑا تھوڑا حق کم ہوتا جاتا ہے اس لئے جو رشتہ مابات اور اولاد کے درمیان ہے سب سے مضبوط سب سے کامل جہاں سب سے زیادہ حقوق بھی وہی ہیں میں ان حقوق کے راستوں پر چلا جاؤں گا تو جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں رہ جائے گی اس لئے میں صرف ایک جملہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا میرے عزیزوں جو اللہ کے برائے رشتے ہیں ارخام کہلاتے ہیں ارخام اللہ کے بنائے ہوئے سائر جس کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی ماں سے جاتے دھرتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا گئے یہ سب ارخام کہلاتے ہیں ان ارخام کا جو حق ہے جتنا نزدیکی رشتہ ہو اس لئے حق زیادہ ہوتا ہے کل میں نے ارد کیا تھا اپنے بچوں اور بچیوں کے لئے کہ سب سے نزدیکی رشتہ ماں اور باپ کا ہے تو ان کے حق انتہائی ہے کہ ان سے اف دی نہیں کہ سکتے ان کے حق انتہائی ہے کہ ماں باپ کو یہ نوبت نہ آئے تو اپنے سازادے سے کہیں کہ بیٹا مجھے آج ایک پیکٹ ڈسکٹ لا دیجئے گا لڑا ماں باپ کی ضرورتوں کا احساس ان کے مطالبے سے پہلے اولاد کریں اور اسے پورا کریں یہ ماں باپ کہا پرکھا گیا تو جتنا نزدیکی رشتہ ہوتا ہے حقوق بڑھتے ہیں لیکن جس طرح رشتے دور ہٹتے ہیں حقوق تھوڑے تھوڑے کم ہوتے جاتے ہیں اور ایک دارش میں ایک لفظ اور کر دو تشریف کے بغیر کہ دو لفظ ہیں میرے عزیزو ہماری دنیا میں ایک ہے حق اور ایک ہے فرض حق مجھے کیا ملنے والا ہے فرض یعنی مجھ سے دوسروں کو کیا ملنے والا ہے ہماری سوسائیٹی میں اکثر جھگڑوں کی بنیادی ہوتی ہے کہ ہم حق لینا جانتے ہیں فرض ادا کرنا نہیں جانتے ہیں اور اللہ نے جس کا جتنا حق رکھا ہے اس پر اتنا ہی فرض رکھا ہے فرض ہے اسی لیے حق ہے اگر ماباپ پر اولاد کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اولاد اُس بھی نہ کہے تو یہ حق اس لیے ماباپ پر اولاد پر ہے کہ ماباپ پر اولاد کے سلسلے میں فرض بھی اتنی ادا بات تو جتنا فرض ہوتا اتنا اللہ حق رکھتا ہے اور جتنا حق دیتا اتنے فرائض کرتا ہے اور جتنے جتنے فرائض کم ہوتے ہیں حقوق بھی کم ہوتے ہیں مگر جہاں تک رشکے داری باقی اللہ کی بنائے ہوئی وہ سب کہلاتے ہیں ارحام میرے عزیزوں ایک سکرہ کہنا چاہتا ہوں کانوں میں پڑھی ہوئی بات کبھی نہ کبھی آدمی کے کام آجاتی ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں اس مادی ماحول کی بگڑی ہوئی عالتوں میں سے ایک خراب عادت ہماری یہ ہے کہ ہم ارحام سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جاتے ہیں اور ہم جن ملکوں سے نکل کیاں ہیں وہاں ارحام سے دوست نہیں ہوتے ہیں لیکن ملتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں یہاں کو چھوڑ رہتے ہیں نہ لگائی نہ دوستی کسی حکم ہو گیا ایک بھائی کناڑا میں دوسرے جرولی میں تیسرے ہنگری میں اور پتہ ہی نہیں اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے کہ اولاد چچاؤں کو نہیں پہچان پاتی میں نے شاید آپ کے خدمت کسی دن ارس کیا تھا کہ ہمارے رسطات سے اردو میں بیئے پڑھاتے تھے تو ایک دنوں کہنے لگے کہ مسلوب دنیا آج سے بیس سال پہلے کی باتیں کر لیں مسلوب دنیا کی حالت ہوگی ایک صاحب آئے شکایت کرنے لگے کہ لیں مولانا صبح گھر سے جاپ کے لئے جاتے ہیں بہت دور جانا پڑتا ٹرین پگننا پڑتی دوسرے شہر میں صبح نکل جاتے ہیں بچوں کو اٹھنے سے پہلے بچے بعد میں جاتے ہیں ہم اٹھ کے ٹرین پگننا ہوتی پانچ بجے کی نو بجے جاتے تو اتنا ہوتا چل پڑتے ہیں اور شام کو دس بجے رات مواقع کاتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں تو حفتے میں صرف ایک دن بچوں سے ملاقات ہوتی ہیں اور وہ ہوتا ہے تو یہاں تو ہمارہ حام سے خلانہ پہتا اگر دور ہو رہے ہیں تو میں ہر خطرنات بات ہے لیکن ہنڈیا پاکستان افریقہ جہاں ہمارا معاشرہ کسی حد تک محسوس تھا اسلام کے ذرات کہ پہت بنا ہوا معاشرہ پر دگرا تھا لیکن اتنا نہیں وہاں ارحام سے ملتے بھی ہیں لگتے بھی ہیں اور کیا ہوا اس ذرات سے راتوی فوراں چھوڑ دیا بھائی نے بھائی کے آنا جانا چھوڑ دیا بہن نے بہن ستا لقات توڑ لیے چچا بطیجے میں جبرا ہو گیا رشتہ جسے اللہ نے جولا ہوئے انہوں سے بہی آسانی سے توڑتے ہیں بہا آسان سمجھتے ہیں کہ اس سے ربر کا بنا ہوا جب جسے ہاں رہچی سے کارٹ سے توڑ دیا مگر یہ کوئی معمولی ضرم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن آیا اور اس نے آکر ابن عام ہے میرے ستازان بھائی ہیں میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہوں اس میں سلوک کرتا ہوں اچھا بڑھتا ہوں کرتا ہوں آتا جاتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن وہ ہیں یہ بگرے کلے جا رہے ہیں ہوتے ہیں بارے لوگ کہ آج اتنا ان کے قریب آئیے اور کیا ایکن بڑھتی ہے وہ بگرے کلے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں چھوڑ لکھا تو اس نے شکایت یہ کی کہ میں اپنے بھائیوں کو چھوڑا بھائیوں کو نہیں چھوڑتا لیکن ہمارے بھائیوں نے ہمیں چھوڑ لکھا اور وہ ہم بھی تھک گئے ہیں اب ہم نے پیسلہ کر لیا ہے تو حضور نے پوچھا کہ تم نے چاہ فیصلہ کیا تو کہا کہ جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ایسے ہی ہم انہیں بھی چھوڑ دیں گے ہم نے یہ پیسلہ کر لیا ہے تو روایت میں کہ حضور نے بھجتہ فرمایا اے دن یرفضوکم اللہ جمعیہ انہوں نے تمہیں چھوڑا اگر تم بھی اسی طرح انہیں چھوڑ رہے تو تم دونوں کو اللہ چھوڑ دے گا اور اگر تم اس سے نہ چھوڑ گے تو تم دونوں کو اللہ نہیں چھوڑے گا لہذا یہ یاد رکھئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا رسطہ ہم سے نہ چھوڑ دے تو اللہ سے بنا رسطے ہم کو نہیں چھوڑنا چاہیے جھوڑ کے لکھنا چاہیے مگر یہ میرا موضوع نہیں تو بات کیا لگی تو میں نے آپ کی خدمت پرچ کر دی میری گزارش کیا ہے کہ اس دنیا میں دو سنا پر اس کے ہوتے ہیں ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا رسطہ جس کی بہت سکھ سمیں جو میں نے آپ کو سنا دی اور رسطہ کی دوسری سمیں جو بندوں کی بنائی ہوئی ہوتی بندوں کی بنائی ہوئی یہ بھی رسطہ تائم کرتا ہے وہ کونسا ہے بھئی اگر ایک گھر میں ایک لڑکی کی شادی دوسرے لڑکی لڑکی سے ہوئی تو یہ رسطہ اللہ نے بنا کے نہیں پیدا کیا تھا اگر اس نے ان کو زوجہ اور سوہر بنا کے پیدا کیا ہوتا تو درمیان میں اس سیرے کی ضرورت نہ پڑتی اس سیرے کی ضرورت نہ پڑتی اس سیرے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زوجہ اور سوہر کا رسطہ ان کے درمیان بنا کے نہیں پیدا کیا ہے یہ رسطہ تمہیں قائم کرنا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کے علاوہ ایک رشتہ رشتوں کی ایک قسم ہے کہ بندہ بناتا ہے اس میں سے ایک رشتہ ہے زوجیت کا رشتہ شوہر اور زوجہ کے دنگیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے اور ایک رشتہ ہے دوستی کا رشتہ یہ جو بندہ بندے سے قائم کرتا اللہ جو کو دوست بنا کے نہیں چاہتا کرتا بندہ کسی کو دوست بناتا ہے دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے دوستی کا تعلق کام کرتا ہے میرے حزیزوں میں جو گداری صاحب کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں آنکھ آپ کے ذہنوں کو لے آیا انشاءاللہ تو دو طرح کے رسطے ہیں اللہ کا بنایا ہوا رسطہ بندوں کا بنایا ہوا رسطہ اللہ نے رسطہ قائم کیا ہے وہ کیوں بنایا میرا بھائی فلا کیوں بنا فلا کیوں نہیں بنا میرا باپ فلا کیوں ہوا فلا کیوں نہیں ہوا یہ میرا درد سر نہیں ہے میرا مالک جانے وہ جانے یہ میرا کامی نہیں لیکن جو رسطے میں بناتا ہوں چاہے وہ دوستی کا رسطہ ہوں چاہے وہ دوستی کا رسطہ ہوں یہ میرا کام ہے لہذا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس رسطے کی اصل بنیاد کیا ہے مجھے کسی کو دوست بنانا ہے تو دوستی کے رسطے کی بنیاد کیا ہے میعاد کیا ہے وفیاد کیا ہے اس کا ایک چینلیٹ کیا ہے اگر مجھے شادی کا رسطہ کرنا اپنی باپ بھی کرنا ہوں مثال دیراو خالی اگر مجھے شادی کا رسطہ کرنا ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے کسی گھر سے بچی لانا ہے وہ میری بہو بن جائے گی اور شادی کی اتنا محکم ہے بلکل اج نبی تھی دیکھنا حرام تھا میری بہو بن کیا ہے تو میری بیٹی کی حصیت کے آگئی اللہ نے بندے کو کتنا خطیا دیا ہے جو کسی اور کی بیٹی تھی اس کی حصیت تمہارے لیے وہی کا قدوس اس نے پا لیا ان دو قلموں کے در یہ تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کی زوجہ بن گیا تمہاری بیٹی بن گیا یہ تم اس کے لیے نے حرم بن گیا وہ تمہارے لیے närم بن گیا تم اس کے لیے ف JUDGE رکھتے وہ تمہارے لئے بیٹی کے حصیت رکھتا ایک اجنے بیٹہ بیٹا ایک گھر میں خرام تھا ایسے داخل ہوتا آورتوں کے درمیان لیکن دور کلموں نے جو رشتے زوجیہ قائم کیا تو کتنا سکت دوسرے طرف پہلایا ہے اب وہ ماں جو بیک لڑکی کی ماں ہے وہ اسی کی ماں نہیں ہے وہ اس کے شوہر کی لیے بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہے محرم بن گئی البتہ یالکہ یہ ماں ہونا اور ہے اور ماں کی حیثیت رکھنا اور ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصلی پیسے چلی جاتی ہے یہ حیثیت والی آگے آجاتی ہوں ہاں ایک سلوات اور نیجے محمد و آدم ہاں میں آپ سے سچ بتاؤں یہ سعاش اور سسن رشتے جو ہیں بڑے محترم رشتے ملہور پہ تھوڑے فترناک بھی ہیں میں ایران میں پرسا تھا زیر تعلیم تھا میرے آپ سے پرنے خالص ذاتیات خسر محظم کے انتقال ہو گیا جو میرے حقیقی ماموں بھی تھے تو جو ہم چھٹی لینے کہے کہ ہم واپس بطن جانا چاہتے ہیں جو ہمارے ذمہ دار تھے انہیں کسی ان بتائے کہ ان کے خسر کا انتقال ہو گیا کہنے لگے رو کیوں رہے ہو اچھا ایک سبات ہے میرے عزیزوں جو رشتے اللہ نے بنائے وہ جانے اس کی مسئلہ کر جانے لیکن جو رشتے ملے بنانا ہے یا دو جیس کے رشتے ہیں یا دو سیکھ رشتے ہیں اس رشتے کے سائم کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت ناس کرنا چاہتا ہوں دو سیکھ رشتہ کو یہ قیام کرنا ہے کہ ہی سے اس کی بنیاد کیا ہے اس کا چندر کیا ہے اس کا میار کیا ہے اس کا نفسی محیاب کیا ہے اور اگر میں ذو جیس کے رشتہ اپنے کنگے میں اپنی بیکی کو اپنے بیکے کا رشتہ اپنے بائی کا رشتہ اپنے بھدیدے کا رشتہ اپنا رشتہ کوئی بھی رشتہ قیام کرنا چاہتا ہوں ذو جیس کے در یہ تو اس کا میعار کیا میرے حضیدو دو کلے میں آپ کی حضرت کرنا چاہتا ہوں میرے حضیدو میرے حضیدو دوستی کا رشتہ سنو اور زوجیہ کا رشتہ کار کرنے کا میعار سنو زوجیہ کا رشتہ جو جادہ اہم رشتہ ہے جو خاندانوں کے بولتا ہے جو اگلی نسلوں کے بجود میں لانے کا دریا بلتا ہے یہ وہ رشتہ ہے جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو الہی رشتوں کا آغام ہوتا ہے آپ براہ سوچے تو یہ جتنے اللہ کے بنائے رشتے ہیں یہ اس وقت تک شروع نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ بندے کا بنایا ہوا رشتہ میں وجود میں آدھا جائے تو یہ کتنا اہم ہوگا کتنا اہم ہوگا رشتہ تو اس اہم رشتے سے جس پر سارے قوم کے متعبیر کے رشتوں کا دانوبادار ہے پر وردگار نے کوئی میعار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے اس کے طرف سہروں رحبروں نے کوئی میعار دیا ہے کہ نہیں اس دین میں جو ایک لغمہ توڑ کے بھانے کا صلیتہ سکھاتا ہے جو یہ بھوٹ پانی دینے کا صلیتہ بتاتا ہے جو بات روم میں جانے کا صلیتہ بتاتا ہے جو مسجد میں قدم رکھنے کا صلیتہ بتاتا ہے جو خورتہ پہنے کی طریقہ بتاتا ہے ایک ایک معمولی سے دینگی کے مسائل کے بارے میں بتاتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا کیا وہ دین دینگی کے اتنے بڑے مسئلے کو بالکل ہی ہوئی چھوڑ کے لیا ہے اس نے کوئی میعار نہیں بنایا اگر اس نے کوئی میعار نہیں بنایا تو ہمارا جو میار دی جائے بنا لے اور اگر کوئی اس نے میار بنایا ہے تو ان مقدس رسٹوں کی جو بنیاد بنتی ہیں زوجیت کا رسطہ اس کو پہشانیے اس کو پہشانیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے میرے عزیزوں صاحب میرے عزیزوں صاحب میں تو ایک اس کے رسطباب کی حدمت پہ کرنا چاہتا ہوں کیوں یہ ہمارے مانسے میں بھی ضرورت ہے آج زوجیت کا رسطہ جب دماغوں میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ رسطہ پہنگ کیا جائے چاہے خوش اس کے دماغوں میں جو رسطہ پہنگ کرنے والا ہے یا ان کے دماغوں میں جو اس کے بھول ہیں لڑکا لڑکی کا باب لڑکی کی ماہ لڑکی کی ماہ لڑکی کی قضاف جن کے دماغوں میں بھی خیال پہدا ہو کر رسطہ دوننا شروع کرتے ہیں درامات بولا جارہا ہے بہت دونی جارہی ہے تو کیا کیا دیکھا جاتا اب یہاں کی ترطیب جو نہیں معلوم ایسے میں رکھا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل قسم کی ترطیب تیار ہوگی سب سے پہلے تو شکل ہائٹ کتنی ہے وزن کتنا ہے اور اس کے آگے کے جو زیادہ جس میں آپ زیادہ ماہر ہیں ہم طبیقہ دقامت کے لفظ بہت کچھ رکھ جاتے ہیں مگر میری اطلاعات میں ہے کہ اس سے اگر جو زیادہ معلوم کی جاتے ہیں وہ اطلاعات جس کا تعلق شکل اس ملس سے اب ادھر کے امینان ہوا جنا تو دوسری ثلاث کیا شروع ہوتی ہے کہ چیز ہے شکل تو اچھی ہے مگر مال کتنا ہے ہاں جب ادھر سے بھی اطلاعات ہوگیا ہے تو اب زیادہ کا پیانوسی قسم کے لئے خاندان ان میں ایک اور حدی کیسی ہے تو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں شکل دیکھی جاتی ہے مال دیکھا جاتا ہے اور نسل دیکھی جاتی ہے یہ تین میعہ ہم نے بنایا ہے اور ان تینوں میں جب مطمئن ہو گئے ہیں شکل میں قلوبہ جنا مال نقالول عادی میں بالکل خالص ابو جہل بس مطمئن اب اس کے آگے کچھ نہیں دیکھنا مگر میرے عزیزوں کیا یہی میں عادیہ دین میں آتے کیا یہی میں عادیہ دین میں آتے پیغمبر نے آتے کبھی کبھی غیر کے ایسی باتیں کہتا ہے کہ اب میں اس سے سیکھے بھی سندھی بھی شروع بھی مجھے تاریخ میں تذکرہ پڑھنے کو ملا اب پاسی دور میں اب پاسی دور حکومت میں جو جلگر ظلم تھا منصور یا خارون کے دور میں ان کا ایک قاضی ہے جس کا نام ہے ابو مریم قاضی ابو مریم نام ہی بچارے تھا ابو مریم یعنی بیٹی کا باپ ہے مریم کا باپ کے بابا بیٹی کے باپ قاضی ابو مریم قاضی ہیں حکومت میں سبرینکورت کی سپوس پہ ہیں بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے قاضی ابو مریم کے پروس میں ایک اہل کتاب رہتا مجوسی آتش پرست انجیل اور زبور توہے پہلا بھی نہیں آتش پرست مجوسی قاضی ابو مریم نے اسے بلایا آگیا بچارہ کہ قاضی ساتھ نے بلایا بسر میں کیا خطا ہوئی ہے کہ ایک وڑے نہ لگ جائیں آیا کہ آپ نے کیوں کیا حکم ہے آپ کا کہ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو تاجب ہوا اس نے کہا کہ میں تک معمولی اور ادنہ سے ادمی ہوں آپ قاضی ہیں عالم ہیں پرلکھے ہیں مجھ سے آپ کیا مشورہ لیں گے قاضی مریم نے کہا کہ نہیں تو میرے اچھے پروسی ہو اور تم کو اچھا انسان میں نے پھایا ہے میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں مشورہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے یہ بتاؤ کہ میں اپنی بیٹی کی جو لیے جو رشتہ تلاش کرو تو کیسا رشتہ تلاش کروں کیسا دامات تلاش کروں اس نے کہا کہ آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں آپ مسلمان میں مجوسی میں آپ کو کیا لکھوں نہیں کہتا تم اچھے پروسی تم بتاؤ تمہاری بات سننا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا آپ نے اسے اگر مشورہ کیا ہے تو مشورہ کے تقاضی یہ ہے کہ میں آپ سے سج بات کروں اب سنیئے سبیتی زیر کی دوان سے کسی صدرات سامنے آتی ہے کہا سنیئے آپ ہیں مسلمان آپ کے پیغمبر جب یہ دنیا میں آئے تو یہ دنیا میں تین تحزیبیں حکومت کر رہی تھیں حضور جبدیلیہ میں تشیب لائے تو تین بڑی تحزیبیں تین صفافتیں تین بڑے سلسل پر حکومت کر رہے تھے جنہیں حکومتیں قائد تھیں ایک عربوں کی حکومت تھی عربوں کی تحزیب کے ساتھ ایک ایرانیوں کی حکومت تھی ایرانی تحزیب کے ساتھ اور ایک یہی جسے ہم اپنی پرانی دوران میں کہتے ہیں رومی تحزیب یعنی یوروپین تحضیب تین تحضیبیں تھی ایک جگہ مذہب کیا تھا بلکرستی ایک جگہ مذہب کیا تھا ایران میں ایرانی تحضیب آتش پرستی اور تیسری جگہ مذہب کیا تھا عیسائی نصارہ روم جنگاہ مرکتا کہ یہ تین تحضیبیں تھی ان تین تحضیبوں میں تین سرداراتے ہیں حاکمہ وقت ہوا سرکتے تھا اور وہ شاہدی کا ایک میعہ رکھتے تھے کہ عرب تحضیب میں جو ان کا سردار ہوتا کہ قبیلے کا حاکم ہوتا تھا جب اسے شاہدی کرنا ہوتی تھی تو وہ صرف ایک چیز کی طلاح کرتا تھا وہ جتا کھلتا تھا کہ میرے برابر کا قبیلہ کونسا ہے اسے صرف یہ صرف عرب تحضیب یہی ہے اسے آر کوئی فکر نہیں ہوتی تھی بس وہ قبیلہ دیکھا کرتا تھا کہ قبیلہ کیسا ہے میرے برابر کا خاندان ہے کہ نہیں اگر برابر کا خاندان مل گیا تو ہر اس کا جدیات کلاوہ اسے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی تو عرب تحضیب میں شادی کا میلال کیا تھا نسل اور ایران کی تحضیب میں ایران کا سردار اسے نسل کی فکر نہیں ہوتی تھی اسے صرف ایک بھی ہوتی تھی مال کہاں گاڑا مال کہاں گاڑا اور جہاں اسے مال میں جاتا تھا وہاں وہ شادی کر لیتا تو اسے اس کلاوہ کوئی فکر نہیں دیتا تھا اور تیسے تحضیب کی قبضیوں نے رومی تحضیب روم کا باشاہ روم کے سفرہ کو جب ساتھی کرنا ہوتی تھی تو نہ وہ نسل کی تلاس کرتا تھا نہ وہ مال کی تلاس کرتا تھا اسے صرف حسن و جمال کی فکر ہوتی تھی آج تک باقی حسن و جمال کی فکر ہوتی تھی اسے کی فکر ہوتی تھی کہاں کی نسل ہے کہاں سے آیا ہے مال ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں نور آجیس کلتنکی چھوڑا ہے باستی چھوڑا ہے اپنی پرسیڈنسی کو حضرے میں ڈالنے ہیں تو آج تک باقی تحضیب تین تحضیب میں تھی تو بجو حرمای جو گھتو ہو تین تحضیب آراد نسل دیکھتا تھا ایرانی مال دیکھتا تھا اور رومی عیسائی شکل دیکھتا تھا اس نے تا مجرد جب تمہارے پیغمبر آیا جب تمہارے پیغمبر آیا تو انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو رسکے کا ملاب نہیں بنایا انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو رسکے کا ملاب نہیں بنایا انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تقویٰ کا ہاں پارا جاتا ہے کردار کا ہاں پارا جاتا ہے خوفِ خدا کو ہاں پارا جاتا ہے جب تقویٰ میرے دائے تو رسکے کے بنیاد مضبوط ہو گئی اور باقی سلطے شاہوں کو تلاش کر لو تو تمہارے پیغمبر نے رسکے کا میار تقویٰ اور ایمان اور کردار کو کرا دیا تھا اب یہ تمہارے اوپر ہے تمہارے پیغمبر کی صیرت پر اپنانا چاہتے ہو یا کفتار کی صیرت پر اپنانا چاہتے ہو میرے حدیثوں مجھے مار کریں گے اگر میں یہ کہو کہ آج ہماری امتِ مسلمہ کا حال یہ ہے کہ تینوں کافر پہلیبوں نے جو رسکے کا میار دیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں مار کی تلاش ہوتی ہے نسل کی تلاش ہوتی ہے اور شکل کی تلاش ہوتی ہے مگر جو میار اسلام نے دیا تھا رسکے کا جس کا نام تقویٰ ہے جس کا نام ایمان ہے جس کا نام کردار ہے اس کی تک نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ خاندان توٹ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نسلیں جگل رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ شادی ہوتے ہی مسائل کرے ہونے لگتے ہیں اصل میں یارت سہکر لیا جائے تو یہ مسئیبتیں تک مہن جائیں ایک سلوات بیل جل کے نوجے محمد اللہ ورحانِ کریم نے اسے میار قرار دیا ہے اِنَّا اکرمَكُمْ عَنْدَمْ لَاِ اَتْقَاكُمْ سَبْسَ زَادَا صَاحِبِ عِزَّتْ وہ ہے جو متقی ہو یہی میار اسی مسئلے کی طرف ہمارے دوسرے امام حضرت حسنِ مُشتبہ علیہ السلام اِسْلَاقِ شَلَاقِ شَلَا فَمْحَيَا اے رعیب و محیب العالی اپنی نئی مسئل میں دراؤں میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ برشکلوں کو ڈونڈیں یہ نہیں ہے لیکن بنیاد تقویر کو کرکتر کو ایمان کو کرا دیا جائے تو مسائل زنگی کے خود بخود ختم ہو جائیں گے بہت سے کم ہو جائیں گے دوسرے امام نے ایک وسیعت کی ہے ایک نصیحت فرمائی فرمایا کہ جب تمہیں وشتہ کرنا ہو اپنی بیٹی کا تو تلاش کرنا ہے ایسے لڑکے کو ایسے دامات کو جس کے دل میں پکوا ہو خوف خدا ہو کیوں کہ اس لئے دو ہی صورتیں یا تو تمہاری بیٹی دامات کو پسند آئے گی یا خدا نہ کافتہ پسند نہ آئے اگر پسند آگئی تو پھر مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر خدا نہ کافتہ پسند نہیں بھی آئے تو یاد رکھو اگر اس کے دل میں خوف خدا اور تقویر ہے تو اس خوف خدا اور تقویر کے باعث کبھی تمہاری بیٹی پر ظل نہیں کرے گا میرے حزیدو یہ اس بنیادی رشتے کی بنیاد ہے تقویر جس رشتے پر سارے رشتوں کا تاروں مدار ہے یہی رشتے جواز قائم ہوتا ہے تو ایک باپ بنتا ہے ایک ماں بنتی ہے ابلی نسل چلتی ہے تو اولاد آتی ہے کوئی بیٹا بنتا ہے کوئی بیٹی بنتی ہے پھر بھائی بہن بنتے ہیں یہ جیلے اللہ سے بنائے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کی بنیاد قراب دیا ہے اللہ نے رشتے روجیت کو اس لیے یہاں پر سب سے بنیادی بات ایمان اور تقویر اسے میں آپ قراب دیا جانا چاہیے یہ ایک جو رشتے میں جو مجھے آپ کی خدمت میں دھنا تھی اور دوسرا رشتہ جو ہم آپ قائم کرتے ہیں وہ کام سا ہے دوستی گرشتہ دوستی گرشتے کے میار کیا ہے دوستی گرشتے کی ہم یہ سمجھتے ہیں میرے سامنے کچھ روایات ہیں ان سر کو آپ کی خدمت اپنیش کرنے کا حق بھی نہیں ہے دوستی جو بلاہر دوستی ہوتی ہے لیکن یہ دوستی کسی دوستی ہوتی ہے مولا کائنات عمید المومنین حضرت علیو حضرت علیہ السلام میں نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے کی ہے کہ ہماری ہی سوسائیٹی کے مشکل ترین مسائل میں بار بار یا دنانے کے پائدہ ہوتا ہے ان میں سے ایک موضوع ہے کسی دوست بنائیں اور کسی دوست نہ بنائیں مولا کائنات نے فرمایا ہے مولا کائنات قجیب و غریب تکڑا ہے فرمایا کہ ایک نسل کی محبت اور دوستی اگلی نسل کی رشتہ داری بن جاتی ہے فرمایا ہے کہ موت جس الاربا پچھلے بات ایک نسل کی آپس کے تعلقات دوستیاں یہ کامل جاتی ہیں قرآ و قل اغنا اگلی نسل میں رشتہ داریوں سے بڑھ جاتی ہیں تو میرے عزیزوں آپ دوستی کے لیے جیدر قدم چاہیں بڑھا لیں لیکن یہ سمجھ نہیں کہ جیدر آپ کے دوستی کے قدم بڑھ رہے ہیں اگلی نسل کے قدم وہ در رشتہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے لہذا یہ سو سمجھ کے دوستی کے راستے پر بڑھئے گا یہ تو اگلی نسل کے لیے اور اپنے لیے اپنے لیے فرمایا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا فرمایا کہ اگر من کانا یوم باللہ وال آخرہ جس کا ایمان اللہ پر ہو اور جس کا ایمان آخرت پر ہو اس سب رہزے کا مطلب کیا ہے یعنی جو بات کہنے والے ہیں اگر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور کہا جس کا ایمان اللہ پر ہو جس کا ایمان آخرت پر ہو کیا کرے فرمایا فلا یوم کافرن ولا یخلطن فاجرن جس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ہو وہ کسی کافر کو کبھی دوست نہ بنائے اور کسی فاجر کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا نہ کرے دوستان نہ بھرپا نہ کرے کیوں اس کی وجہ بتائیں فرمایا اس لیے کہ جو کفمہ اسے قلبی تعلق پیدا کرے گا اور جو بکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا ایک دن وہ آئے گا کہ وہ خود بے کافر اور فاجر کے مرحلے اپنے آپ رہے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر یقین ہے کہ تمہیں یہ پیسلیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہئے میرے حضیدوں میرے دوستوں میں نے گزارش آپ کی شدمت پیسلیے کی ہے مسئلیں پھیل نہیں ہیں اگلی مسئلیں بڑھ رہی ہیں ہماری ذمہ داری ہم اپنے بچوں کو پچھپن سے دوستی کا میار بتا دیں قرآن مجید نے ساق ساق اعلان کیا ہے مومن کو ہرگر ہرگر مومنین کو چھوڑ کے پاک کو اپنا دوست اور سرپرست نہیں بنانا چاہئے یہاں بھی میار کیا ہے وہی میار ہے کہ دوستی کا میار ایمان ہے دوستی کا میار تقوی ہے تقوی اور ایمان کی پہلی چاہئے تو میں نے کن اور آخر کی حضاری سے آپ کی حدمت پیش کی اس کے پاس بنیادی باتیں ارز کی ہیں تقوی کیا ہے تقوی شرط ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی خود للمتقیم کی بنیاد پر تقوی شرط ہے اپنے آمائی کو بازا الہی میں قبول کروانے کی انما یتقبل اللہ من المتقیم کی بنیاد پر تقوی شرط ہے تقوی بنیاد ہے تقوی زرا سے تقوی کافی ہوتا ہے مضبوری اور بے خسی اور بے بسی کے حالم میں امید کے دروازے یعنی دعا کے آواز کو بارگا الہی تک پہنچانے کی پیغمبہ نوادہ دیا ہے کہ تقوی کے ساتھ اتنی سی دعا کافی ہوتی ہے جتنا نمک کھانے میں رضا کے لئے کافی ہوتا ہے اور آج آپ کی خبرت نے گیا گزارش کی کہ ہمارے درمیان انسان انسان سی چھوٹی سے بات اور آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کل میں نے ارس کیا تھا کہ تقوی امام کے ارشاد کی روشنی میں آسان ترین زبان میں کیا ہے اللہ جہاں گلائے وہاں سے رائعب نہ ملو اللہ جہاں سے ہٹائے وہاں موجود نہ ملو یہ ہے تقوی جس کو اور آنسان روز کی زبان نہ کہ سکتے ہیں یعنی کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام کام ہونے نہ پائے اسے اور مختصر فکر کے کہ سکتے ہیں کہ تقوی کی پہلی مندلی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو چونسے امام حضرت اے بیعل عابدی عزیزو کی خدمت میں کیسے بہتر صلوات دینے کے امید لگا ہوں آپ سے میں نے آپ کی خدمت نرز کیا امام کا نام جلیہ تولی عزیز کرتا ہو میں نے اپنے سواب کو بچانا بھی اور سواب لینا بھی گناہ ایک وہ ہوتا ہے جو تنہائیوں میں اگمی انجام دے وہ جرم جتنا بھی سنگین ہے یہی جرم کئی گناہ بہ جاتا ہے جب میرے گناہ کرنے کے بائیس کسی اور کو گناہ کا جذبہ خیال تصور پہتا ہو میں کسی دن کیا تھا کہ میرے بچے میرے بیٹے میری بیٹی کو یہ راستہ دکھا رہا ہو کہ نماز نین کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے یہ جرم ہو رہا ہے نسلوں میں بنمازی بننے کا حسلہ دیا جا رہا ہے میرے عزیز اگر ہم اگر نسلوں کو دین کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو خالی لبانی تو کے سندے کے اس کو لکھ اچھا کی کام کرنے پر چلنے والا نہیں ہے ہمیں اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا ہم خود عمل نہ کریں ہم ہمارا قائدہ جو قرآن سے پہلے قرآن اس کا نام ہے امامی عربی قائدہ کربلائی ہوتا نجفی ہوتا گو رہتا قرآن کا تعلق مکیو مدینے سے بغداد سے مجھے رکھائی نہیں بیتا خیر بغداد قائدہ پڑھا جاتا اس میں شروع میں حلیف بے سے شروع ہوتا حلیف زبر آ پہ زبر با حلیف زیر زیر دے اور نجانے کیا آپ نے پڑھا ہوگا آنا ہونا ہینا پانا ہونا بینا پانا سونا تین پڑھا ہوگا ضرور جس میں میرے بزرگ بیٹھے میری عرم کیا اُس بڑھے آپ تک یاد ہے اس لیے کہ وہ کمسیاں پڑھتی کیسے امت افضاق قسم کے اصطاب ہوتے مجھے اچھی طرح آگئے قادر اور دادی پہانے کے لیے میرے باپ نے اصطاب کے سامنے بٹھایا اللہ ان پر رحمت نازل کرے اس لیے کہ صاف ترشاد ہے امام کا جس نے مجھے ایک حرب بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا قرآن کی اگر اس کسی نے سکھائی ہے آپ جانتے ہیں سید شہدہ حسین کے بیٹے جن کا نام علی میرے خان سے حسین علی علی السلام ہوں گے اس لئے کہ حسین کے بیٹے علی کو پرانے والے نے پڑھایا جب پرانے چکھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سکھایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ کہ چکا تو امام نے استاد کو بلا کے پتنے موٹی دیئے جس سے ان کا مو بھر گیا مو بھر مو بھر موٹی دیئے تو کسی نے کہ مولا آپ نے بہت زیادہ عجرت دی کیا سکھایا ہے انہوں نے تو مولا نے کہ تم اس کی سکھایا دیئے دیئے جو جا کے چھوٹے سورو پہ 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 تھی اس نے ایک سورا ہے رہلو لکل لحمضا لحمضا ایک استاد حضرت عبدادی پڑھا رہے تھے آپ سے دماغ سے نکل گئی یہ بات میرے سے نہیں نکلتی سنڈے اسکول میں خالی بچے کو لاکھ سونجنے سے بریزادہ ہونے والا نہیں ہے اس کو نماز سکھانے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں جب تک کہ ہم اسے پڑھ کے گھر کے اندر نہ دکھائیں گے بیٹی کے سر کے اسکار خاندینے سے کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ ماں اپنے سر پہ چادر ڈائر کرنے دکھائی دے گی اس بیٹی کو اثر نہیں ہو سکتا تو سر پہ رہے لیکن استاد سے ٹتلے ٹتلے کے انگریزی مجھے نہیں معلوم مجھے پوری انگریزی ٹتلی زبان معلوم ہوتی ٹتلے سے تو بچارے نہ کہا بیٹا تو بچہ تو بچہ بچہ تو بچہ تو سنے گو وہی کہے گا بچہ کہوں وہی لئے تولے اب درامانا انگریزی لگا بچہ نبی اور دور لگا وہی لئے تولے اب یہ دور لگا کہ کل لگا جاتے رئیس بچہ نے کہا صحیح ہونے والا جتنا یہ دور لگا تولے بچہ 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 آخر لگے بچہ 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 سمی ریلان کی تلاویر سنے بھی رونے والا نہیں ہے اگلی نسلوں میں پچھلے خون کے گاروں سے بلک آنے والے جن کو پہچھانا اتنے خواہ چاہ کو چلنا پڑے گا جن کے راستے آگے بڑھنا کرے گا تاکہ اگلی رسلیں بھی کربلا کے غلام دن کے پیدا ہوتی سروا بیجے محمد اگر آنے والی جن آپ کی قوتیں برداست بہت زیادہ ہے بڑے بہت شجاہ ہیں تکلیفیں برداست کر لیتے ہیں گرمی چھول لیتے ہیں دلس کی قوت دلس برداست کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے تو اپنی تکلیف برداست کرنے کی قوت ہوگی آپ میں اس کی قوت بھی ہے کہ آپ کے سامنے تکلیف اٹھائے خدا نقاط میں مضبوط ہوں میں جلتی ہوئی شما پر اپنے اونگلی رکھ سکتا ہوں اگر میرے اندر اتنی قوت برداست ہے بھی تو کیا میرے اندر کہ ایک لو سے بچے کو جلتے ہوئے دیکھنے کی قوت نہیں ہے تو میرے عزیزو پھر یہ کیسی انسانیت اور محبت ہے کہ بچہ بے دینی کے راستے پر جائے اور جہنم کے آرک کی تیاریاں کرتا رہے اور اس کے سہامان ہم فرام کریں چوٹھے امام حضرت رہنال عابدین ذریبی کا ایک سبق بھی ہے فرمایا کہ جب تم جب تم کھانا کھانے بیشتے ہو دسترخان پہ تو دسترخان پر کھانا کھانے سے پہلے یہ دیستے ہو کہ کھانے میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو تمہارے جیسن کو اکسان پہنچائے اور یہاں تو کوئی چیز پہلے نیوٹریشن انگریڈنس لکھے ہوتے ہیں آپ تو دو اجازے پڑھتے ہیں ایک دیکھنے کے لئے کس کوئی حرام چیز نہیں ہوئی لیکن آپ سے نہیں لکھا جاتا ہے اس میں فیٹ کتنا ہے اس میں شوگر کتنی ہے اس میں فائدے والی چیز کتنی مقصان والی چیز کتنی اور اس کے بعد ہم یہ کھاتے ہیں ہم یہ نہیں کھاتے ہم یہ کھاتے ہیں ہم یہ نہیں کھاتے امام نے فرمایا اجتو لما یحتمی من الطعام لمرتہی تیف اللہ یحتمی من الظنور لمرتہی مجھے تاجب اس انسان پر جو کھانے سے اس لیے پرحیز کیا کرتا ہے کس کا نقصان اسے پہنچے گا وہ گناہوں سے کیسے پرحیز نہیں کرتا ہے تو اس کی اس کی بردادی اس کا پہنچنے والی اگر ہم خود غزہ کھانے سے پہلے بچے کو تحضر کے کھلاتے ہیں تو میرے حزیدوں دین کی تعلیم میں جو چیز اس کے روح کے لئے یہ لقصان دے اس سے بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے جو اس کے قربار کو بگائنے والی آواز ہے اس سے بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے جو اس کے مستقبل کو تباہ کرنے والا معاوال اس سے بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے جو اس کے آتشتہ جہنم کی طرح میں جانے والا ہے اس سے بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے اسی بات کو چوتھے ایمان کے دادا مولا اکانان علیہ و نعبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب رہی پہلے اس کے اس رقم نے تمہایا تھا ورمایا کہ اگر مراج کی تاریخی پہلی ہوئی ہو اور اس تاریخ رات میں تم کھانا کھانے بیٹھو تو تم کھانے کے دستہ کھان پر ایک چراغ جلاتے ہو شما جلاتے ہو کیوں جلاتے ہو اس لیے جلاتے ہو کہ انہیرے میں تہیر کوئی ایسی چیز جو تمہارے جسم کے اندر نہ پہنچ جائے جو جسم کو نقصان کرنے والی ہو تو میرے حضیدو مولا نے کہا مولا نے کہا کہ جب تم دسترخان جلاتے ہو تو روشنی کر لیتے ہو چراغ جلاتے ہو تاکہ جسم کو نقصان پہلانے والی کوئی چیز جسم نہ پہنچ جائے تو پھر تم تو پھر تم اپنی ذنگی میں علم کا چراغ کیوں نہیں روشن کر لیتے تاکہ اس علم کی روشنی میں کوئی چیز ایسی تمہارے وجود میں نہ پہنچے جو تمہاری روک و نقصان پہنچانے والی میرے عزیزو جتنی فکر اپنی ہے اس سے ہیار گناہ فکر اپنی اگلی نسل کی ہوتی ہے میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب تک انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا اپنے لیے جیتا ہے جب صاحب اولاد بن جاتا ہے تو پھر اپنے لیے نہیں جیتا اپنی اگلی نسلوں کے لیے جیتا ہے آپ اولاد والے ہونے کے بعد ساری فکر ہوتی ہے کہ کیا ان کے لیے کر جائیں مکان بنا جائیں گھر کا اتدام کر دیں خدا نہ خاطتہ نہ وقت نہ ہوتا جائیں تو کچھ انسورنس کو چھوڑ جائیں کچھ بیل بیلے کو چھوڑ جائیں تو کتنی دن لگی ہے اس دنیا کی جس کے لیے اپنے بچے کی فکر مندی ہو رہی ہے انشاءاللہ سو سال کی جیتا ہے آپ کا بچہ مگر سو سال ہے دن لگی تو اگر سو سال کی بچے کی دن لگی کے سارے انتظامات آپ اس کی پیدایش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں تو میرے عزیزوں وہ آخرت کی دن لگی جو نہ مٹنے والی ہے وہ آخرت کی دن لگی جو نہ کنا ہونے والی ہے اس کا انتظام اس بچے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے اس کا انتظام بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کوئی نجیز رضا نہ پہنچے غلط ماحول میں نہ پڑھنے پائے گھر کے اندر سے بری باتیں نہ سیکھنے پائے یہی حضارش مجیعہ آج آپ کی خدمت میں کرنا تھا گناہ تو سب گناہ ہے نگر گناہوں میں وہ گناہ بنا خطرنات ہوتا ہے جس کو دیکھ کے دوسرا کوئی دستماغ میں خیال گناہ پہتا ہو اور وہ ہم سے تربیت لینا شروع کر دے ہم سے سیکھنا شروع کر دے ایک صلوات ملجل کے بھی حدی محمد وعالی محمد میں نے صلوات اپنی بات کہلی جو باقی رہ گئی ہے وہ کیسا رہ گیا میں نے سنا تو یہ تھا اور مجھے یقین بھی ہے خضور نے فرمایا کہ اللہ یلدغل مومنو من جحر مرطین ایک صوراق سے کوئی مومن دو بار نہیں دسا جاتا اگر ایک صوراق ہے جس میں صاف ہے اگر اس میں ایک مرتبہ ملی پڑی اور صاف کا دس لیا تو اب کوئی بھی دوبارہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا مومن کی پہچان ہے سمجھداری فراسط پرغمبر نے فرمایا کہ ایک صوراق سے دو مرتبہ کوئی مومن نہیں دسا جاتے ہیں یعنی ایک جگہ سے ایک بار چھوڑ کھائے گا دوسری مرتبہ دو کا نہیں کھائے گا آپ سب مومن بھی ہیں اور روز چھلے گی آتے ہیں مجھے سننے کے لیے میں کیا کریں ایک طرف ہے نیکی اور ایک طرف ہے گناہ نیکی کر کے سام لینا ایک ملعہ ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا دوسری منزل ہے میں روز آپ کی خدمت میں ات کر رہا ہوں کہ ہاں نیکیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے مسئلہ ہے اپنوں آپ کو اپنی اپنی نسلوں کو گناہ سے بچانے کا چاروں طرف یہ ماحول ہے آدمی نیکی کرے چاہے گناہ کرے یہی بدن ہے یہی آنچ یہی زمان یہی کان یہی ہاتھ یہی پیس ہے تو نیکی بھی لے کے آتے ہیں یہی گناہ لے کے بھی آتے ہیں نیکی کے مقابلے میں گناہ سے بچنے کی اہمیت کی سنسلیں بس آخری بودانش اور مسائل کی سنتقلے میرے تو عزیزوں میں نے ایک کیا پاس آتے امام عزلت زہن العابدین علیہ السلام کے سلام کی جمعہ کے سر پایا ایسے زندگی کے قدر احمد کے سامنے آئے ہیں تاکہ اگلی مسئلہ پیغان کو منتقل کیا جا سکے اس نے آن کے کہا مولا میں ایک بری عادت کا شکار ہوں کہانا مقتلہ بالنساء کہ میں ایک ایسے عمل کا شکار ہوں ایسی بری عادت کا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس پر کسی صورت راضی نہیں ہے اس نے کہا کہ وہ بدکاری کا شکار ہے بدکاری مقتلہ ہے اس نے کہا کہ وہ بدکاری مقتلہ ہے اور اسے احسان بھی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں ایک دن بدکاری کرتا ہوں پھر مجھے عساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی باردام اتنا غرط بنا کیا اس گناہ کے عساس کے باعث وہ اس نے کہا کہ میں ایک دن بدکاری کرتا ہوں پہ پشٹاتا ہوں تو اگلے دن کفارے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں اپنی شریعت خودی وعی انکلی لنہ عساس کو کفارہ نہیں ہے کہ ایک دن ایک جرم کرے آدمی اگلے جن کفارے کا روزہ رکھے جس تبکاری کا وہ تذکرہ کر رہا تھا شادی صدا کرے تو قتل ہے صدا غیر شادی صدا کرے تو اسی کوڑے کہا ہے میں مطلع ہوں اس ملے کے شکار ہو رو کر نہیں تھا کہ ایک دن بدکاری کرتا ہوں اور اس کے لئے عساس پر ملنہ ہو کہ اگلے جن روزہ رکھتا ہوں اس نے کہا مولا ایقون ارحادہ کفارہ کل نظام کیا میرا یہ روزہ میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا امام نے جواب دیا سر اٹھا گئے کہا یا عبداللہ اے بندے خدا اللہ یحبو انجتا ودا یحبا کہا اللہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی اتعاد کی جائے اور اس کی معافیت نہ کی جائے اور اس کے معلومہ نے فرمایا کہ اگر تو اتعاد نہیں کر سکتا تو معافیت لازم ودا اگر تو روزہ نہیں رکھتا نبس کون سوائزہ کی بات جو اس نے اپنے لئے خود فرش کیا رمضان والے کی بات نہیں کہ والانہ کہے گئے ہاں قریب بری دلیلیں سننے کو آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے دھمنا کہا کیوں نہیں پڑھتے بزرگوں کی بات ہے کہ کیوں نہیں پڑھتے کہا قرآن میں لکھا نماز کے قریب بھی نہ جانا کہا لکھا آپ نے پڑھا گئے نماز کے قریب بھی نہ جانا تو اپنی دلیلیں تو ہم کار کار کے دینا خود جاتے حالا کہ لکھا تبرا تقرب السلام تو ہم تو سکار ہا نشا جب ہو نشے جال میں قابل نہیں ہو تو اپنے باقی بار جاؤ مگر تو یہ نصلا مال آپ خیر ایسے نہیں مال اللہ تو یہ بچاری نہ کر امام کی بات مکمل ہو گئے امام کے پاس اگلا امام بیٹھا ہوا تھا پانچویں امام حضرت محمد تعقی علی صلی صلی امام نے اس انسان جس اپنے پاس بٹھایا اور اس کے بعد اس سے پکارا کہ اردو میں عربی میں نہیں کرے نہیں احترام کے لئے ایک تو ہوتا نام ایک ہوتی کنیت فلاں کے اب ہمارے قرآن دعا نے یہ چہدیب تھی فلاں کی امی سن رہی ہو اور پھر تھوڑے عربی میں احترام کے لئے کنیت ہوتی ہے ہمارے تمام امام آپ دیکھیں گے اور آج کی دنیا میں جو عرب ہیں وہ دوسرے وہ نام سے نہیں پکارتے کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں ایسا بدکار آدمی مگر اس کو امام نے پکارا احترام کر رنسل بشامل کی عربی عربی بشامل بندر کبھی احترام کرنا یانتی ہاں کہا یا عرب امام نے اسے اس لف سے یاد کیا اس لئے اس کا کر رنسل بندر کو آپ نہیں لیتا ہوگا لمحے میں لمحے میں ملتا کبھی سلکاریاں مالے گا کبھی خو خو کرے گا کبھی رونے کی شکل بنائے کبھی ہز تو جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی امید جنت رکھتا ہے تو جنتی اور جیسے کام بھی کرنا پڑیں گے میں میں نے تذکر آپ کیوں پیش کیا میرے حدید وں مثال صرف اس لیے نہیں جاتی ہے کہ بات سمجھا جائے سکے کوئی ضروری نہیں کی واقعہ ہمارے معاشرے میں ماذا اللہ دورایا جا رہا ہو لیکن میں نے گزارش کی کہ امام نے فرما ہے اللہ کو یہ بات مسئل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی معصیت نہ کی جائے تو اگر اطاعت نہیں کر سکتا ہے تو نہ نہ کر معصیت بہرحال نہ کر میرے عزیزوں اس ماحول میں سارا مسئلہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے کا سارے گناہوں سے بچا کر جہنم سے مہار نکل آئے اس کے بعد اگر ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو جنت میں لینے کیلئے کافی ہے ہمارے مولا نے فرمایا تھا کہ اسے خلیل نہ سمجھو اسے خلیل نہ سمجھو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کئی فار یقل ما یتقبل فی اند العظیم وہ کیسے کم ہو سکتا ہے جو اس عظیم کی بارگاہ میں شرط قبول حاصل کر لے رضا ذن لگی کا حصول یہ ہونا چاہیے میار عزت قرار دیا ہے میار ہدایت قرار دیا ہے شرط نجات قرار دیا ہے شرط قبول شرط تعلقات قرار دیا ہے شرط رشتہ داری قرار دیا ہے جو موضوع اتنا اہم ہو اسے زندگی کے اہم ترین موضوع آپ میں سے ایک موضوع بننا چاہیے کرولا کے میدان نبی آپ نظر ڈالے تو چاروں طرف جو روشنی نظر آتی ہے ایمان کی روشنی دکھائی دیتی ہے اور تقوی کی گرمی دکھائی دیتی ہے آپ کو سوچئے کہ ایسا مجاہد جس کی عمر 80 سال سے زیادہ اور جنگ کی تیاری کرے تو صرف کمر کو پٹکے سے نقص نہ پڑے بلکہ پیشانی کی کھال لٹک آنکھوں پر گئی ہو اس کھال کو سمیٹ کے پیشانی پر باننا پڑے جس کا نام مسلم اب نو سجا ہے تو یہ مجاہد آئے میدان جنگ میں اور یوں ہی نہ شہید ہو جائے نہ جانے کتنے لوگوں کو دنیا سے ختم کر کے اٹھے یہ طاقت کہاں سے آئی ہے یہ طاقت کردار کی طاقت ہے جو ایمان سے پیدا ہوئی ہے اور میں روز آپ کی شدمت میں تذکرہ کر رہا ہوں کربلا کی ساری قربانیاں اسی لیے ہیں کہ حسین کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچا ہے جسے میرے عزیز میں جس دن صاحب کی شدمت میں گزارش کی ہے مسلسل حسین کے اس یتیمہ کا تذکرہ کیا ہے جس نے جاتے جاتے باپ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے آواز دی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کے مقتل میں نہ جاؤ یتیم حسین اتنی بے معرفت نہیں ہے کہ حسین سے فرمائش کرے کہ بابا مجھے آپ تنہا چھوڑ کے نہ جائیں اور اگر جا رہے ہیں تو پھر دادا کے پاس نجف پہنچا دیں بچی جانتی ہے میرے باپ کس مقصد سے آیا ہے جب چھے مہینے کا کمسین بچہ جانتا ہے کہ حسین کا بچی کی ملاقات اپنے باپ سے کب ہوئی تھی اسر آسور باپ نے کلیجے سے لگا کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور اس کے بعد اس بچی کی ملاقات پھر باپ سے کب ہوئی ہے اس بچی کی ملاقات پہلی ملاقات اسی کربلا میں ہوئی اس سے ملاقات ہوئی راکہ لاشوں کے درمیان باپ کو دھونٹی پھر رہی ہے کیسے پہچانے تاریخی ہے سناتا ہے سر کٹے جا چکے ہیں لباس کٹارے جا چکے ہیں ایک ملتبہ ایک نشیف سے آواز آئی آجا میری بچی آجا بغیر سر کی لاش پہ پہنچ گئی مجھے نہیں معلوم شایر حسین کے خاندان سی یہ پہلی شخصیت ہے جو باپ لاشت پہ پہنچ ہے ایسے دیکھا ہوگا اس لیے کہ حسین کٹنے والا تھا زینب چرپ کے نکل آئی تھی خیمے سے چیزے بلندی سے آواز ہی تھی میرا بھئی آجا تم تماشا دیکھ رہے ہو حسین گلجنا سے زمین خیمے میں چلی جاؤ زینب چلے گئی سر حسین کھڑ گیا نیزے تو بلند ہو گیا خیمے جلنے لگے بچوں کو تماش مارے جانے لگے بیمار کا خیبہ چل لہا ہے حسین کی بہن پر بڑی ذمہ داریاں ہیں بچوں کو یو تیموں کو سمیٹ تا ہے بی بی امام کے خیمے سے باہر لانا ہے زینب کے پاس اتنا محلت نہیں ہے جس میں بھئی کی لاش پہ پہ جائے یہ پہلا حسین کے گھر کی پہلی فرد ہے جو اپنے باپ کے لاش کو پہنچی ہے تاریخ تو تصیل نہیں لکھی لائکن میرا دل کہتا ہے جب باپ کے لاشے پہ بیٹی پہنچی ہوگی برم میں لگے ہوئے تیروں کو دیکھا ہوگا شاید ننی بچی دل لانو بیہو کے بیٹ گئی ہو بابا ایک انتحان مدینے میں آپ نے دیا تھا اپنے بھائی کے جنابے سے تیر پہنچے تھے دوسرا انتحان آپ کی بیٹی دے گی شاید یدینہ حسین رم نے باب سے تیروں کو نکالا ہو باب کے سینہ ملا سینے پہ نیت آ گئی زینب تلاش کرتی ہوئی نکلی بہت گئی باب سے جزا کر لائیں چلتے چلتے باب نے بیٹی کے ذریعے ایک پیغام کہلایا سیر ایم آئیس حیرت و آئیس کسی مطابق تطلب آئے کسی صحیح کی باب آئے تو میرا ماں تم نکل لینا یہ دیلی کی ملاقات شہادت کے بعد تہلی ملاقات تھی رمتہ ہوا کافلہ سات سات سر سہدہ کے سر دربار میں پہنچ گئے بچی بی دربار میں گرف کار کر لائی گئی ہے سامنے سہدہ کے سر رضب تست میں حسین کا کتا ہوا تر رکھا ہے صاحب ریاض رکھا صاحب ریاض رکھا ہے کہ کنس خوٹین کی یتیمہ سے ظالم کی نظر پڑی کھول میں ڈوبا ہوا کرتا پہلے ایک ہاتھ گھلے پہلے ایک ہاتھ چھلے پہلے یہ کون بچی سکینہ سامنے آو سنا تمہارے بات اسے بہت محبت کرتے کہ ہا میرا بابا جب تک اپنے سینے سنے 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 یہ یقین نہ کروں گا یہ تمہارے بات کا سر رکھا ہے تو صحیح کہ نہیں کھری رہو تمہارے بات کو تمہاری آواز نہ جائے یتیمہ نے ہاتھ اٹھائے بابا تیری محبت اندھیان ہو رہا ہے بابا سنے حسین ملند ہوا بچی کیا گوش میں آگیا یہ دوسری ملاقات تھی موقع موقع دیا اے میرے بابا سکھو مالے بات تمہارے لے سادیانے لگائے گئے اگر اگر کمال اللہ دستو تین لگے اور ایک ملاقات اور ہے جس خطبہ بیان کرتے ہیں اس یتیمہ کی مظلومی یہ بھی ہے کہ اس یتیمہ کی شہادت اس ماحول میں ہوئی ہے کہ جبہ شہادت کے بارے میں تفصیلات بھی تاریخ منتقل نہیں ہو سکے سینوں کے ذریعے منتقل ہونے والی بات ہیں جو ہم دورا لیتے ہیں چام کی زندان کی تاریخی میں قید خانے میں حسین کی یتیمہ اپنی خوکیوں اور دہنوں کے ساتھ ہے نقی دھر کے خانہ ملتا ہے ندیب کے پانی ملتا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جس سجاد کے خوکی کو پہلی بار قید کے نماز کرتے ہوئے نے یہ کیا بات ہے بیٹا بیٹا تم جانتے ہو کھانا کھانی اتنا کماتا ہے کہ جی بھر کے بچوں کو نہیں ملتا تیری کوئی رکھنے پاکے کی ہیں کہ کھا پاکت نہیں رہ گئی اس ماحور میں یسیم حسین مراد کی تاریخی ایک شمع کی روشنی بھی نہیں اور زندان میں ادھر بیویاں ہیں ادھر قصر میں یدید اور رات کی تاریخی ادھر زندان سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی آواز میں بیچینی تھی روز مرہ اور معمول کے زیادہ گریہ بلند ہے زندان پر دربان کو بھیجا جا کے دیکھ بیویاں کیا رہی ہیں دربان آیا زندان کے نگران نے بتایا حسین کی کمسین بچی پہنچی لیجی ایک انتدام اور ہوا بیٹی کتاب سولہ کا انتدام سر حسین ساری زندان نے بھیجیا گیا بچی کی جلا با با سیدھو سیدھو دور کے آنوز پہنچے لیا بابا تمہیں کس نے مہا ڈالا بابا سنتا بھی مجھے اپنے سینے پر سنا رہتے بابا بچی بہن کرتے کر چھو ہوئی جنم نے کہا سیدھو سجدھو 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 آگے بات بہن باب سر واپس کر دے ایک اللہ سن کے پیچے ہے اِنَّا اِلَّا اِنَّا اِلَّا اِلَّا جون اُبی اللہ بہن کو بات کے حوالے کر دیا سکینہ باب کی خدمت میں بہن شہی لنی سکر ونی زندان میں ایسی نے نمی دی آس کب میں دفع کر دی ساید کب والا کر کی آواز دی ہو باب یہ بیت آس مندہ ہے سکینہ میرے حوالے کی تھی تو زخمی نہ تھی کان رخصاروں پہ نربو نشان نہ تھی اب سکینہ واپس سکینہ 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 سکینہ